بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ جی محرم الاعرام دوہزار اکیس یا تو کل سے یا پرسو سے سٹارٹ ہو جائے گا ڈسٹرک پشاور پولیس نے اپنی بھرپور تیاری کی ہوئی ہے تمام انٹیلیجنس اداروں کے ساتھ آرمی کے اداروں کے ساتھ اور ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن کے ساتھ مل کے اپنا ایک بھرپور سیکیورٹی پلین تیار کیا ہوا ہے اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یہ محرم ہم ایک بہتر طریقے سے بہتر فضاء میں سر انجام دے پائیں گے میں یہاں پہ آپ کو ضرور بتاتا جاؤں کہ اس وقت جو پشاور میں ٹوٹل ہمارے پاس سکسی ٹو کے قریب امام بارگاہ ہیں جس میں تقریباً سکس انڈرڈ کے قریب ہماری مجالس ہوتی ہیں کنڈکٹ ہوتی ہیں اس دفعہ ہم لوگوں نے ان مجالس کو اور برگاؤں جلوسوں کو اے بی سی کٹیگری میں نہیں ڈالا بلکہ تمام کو اے کٹیگری ہی کنسیڈر کی ہے تمام کو ہی امپورٹنس دی ہے کہ کوئی بھی جلوس جو ہے وہ ہمارا اے کٹیگری کا جلوس ہے اس کو اتنی ہی سیکیورٹی دی جائے گی جتنے کی کسی اور جلوس کو اس میں ہماری جتنی بھی چیک لیس تھی جتنی بھی سٹیک ہولڈر سے ان تمام کے ساتھ ہماری میٹنگز کمپلیٹ ہو چکی ہیں شہر میں ایک سو چوالیس کے لیے ریکویسٹ کی گئی تھی جس کا ڈی سی صاحب نے ایک سو چوالیس نافذ کر دی ہے جس میں ڈبل سواری پانچ ہے پانچ سے زیادہ لوگ کے جمع ہونے پہ وال چاکنگ پہ مذہبی نفرت کے پیمفلٹ پھلانے پہ یا کوئی ایسی تقریر کرنے پہ پبندی لگائی گئی ہے جس کو سختی سے مونیٹر کیا جا رہا ہے میں یہاں پہ یہ بھی آپ کو کلیرلی بتا دوں کہ جی کوئی ایسا شولہ بیان مکرر یا زاکر جن کو ہوم منسٹری نے علاو نہیں کیا وہ پشاور میں آکے یہاں پہ پشاور کے ایک اچھے ماحول کو خراب کرنے انتشار بنانے کی جازت ان کو نہیں دی جائے گی اس میں یہ محرم الاعرام میں جو اسپیکٹر جنرل آف پولیس خیبر پختونخواہ کی ہدایت ہیں جو احکامات ہیں ان کی روشنی میں ہم نے اپنے تمام ٹاسک کمپلیٹ کر لی ہیں تمام میٹنگز ہماری ہو گئی ہیں جو کہ پری محرم پلاننگ تھی جو پری محرم میٹنگز تھی جو پری محرم آرینجمنٹ تھی وہ تمام اسپیکٹر جنرل آف پولیس کی احکامات کے مطابق ان کو کمپلیٹ کر لیا گیا ہے اور انشاءاللہ وہ خود بھی ہمارے ساتھ میدان میں موجود ہیں اور اس چیز کو ہم بہتر طریقے سے انجام دے پائیں گے تینک